بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں پاک پروردگار کے نام سے جس نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا اس کی نعمتوں اور عطاوں کا کروڑوں بار الحمدللہ ناظرین اگرامی ہماری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں ہمیشہ شادو آباد رہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں شاہی قلعہ باس شاہی مسید ڈاتا دربار کا ہم لوگ وزٹ کریں گے یہ ہم شاہی قلعہ کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں شاہی قلعہ کے باہر کافی چھوڑ چھوٹے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت چیزیں دیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے دیکھئے کتنے خوبصورت یہاں پر سٹال لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سے اور بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ بچوں کی کھلوں نے ہے مختلف چیزیں تھیں مگر بہت ہی اچھے سٹال ہیں اس کی پوچھ تفصیل ہم اس ویڈیو کے آخر میں دیں گے اور اب ہم یہاں پر شاہی قلعہ کے دروازے سے ہم لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں شاہی قلعہ کے بارے میں ہم آپ کو یہاں مختصصی معلومات دیتے ہیں قلعہ لاہور جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے یہ لاہور شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے اور اس قلعہ کی تاریخ زمانے قدیم سے ملتی ہے لیکن اس کو دوبارہ سے اس سرنو تعمیر مغل بادشاہ اکبر آزم نے پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ کے درمیان کروائی تھی قلعہ کے اندر چند مشہور مقامات بھی ہیں جن میں شیش محل عالم گیری دروازہ نو لکھا محل اور موٹی مسید شامل ہیں پہلے یہاں ایک کچھا قلعہ ہوا کرتا تھا پندرہ سو چھہ سٹھ میں شہر شاہ اکبر نے اسے گرا کر اس کی جگہ نئے سرے سے ایک آلشان پختہ قلعہ بنوایا جس کی تعمیر میں رہائشی مقصد کے علاوہ فوجی مقصد کو بھی مدنظر رکھا گیا تھا اس قلعہ کی لمبائی چار سو چھہ سٹھ میٹر اور چوڑائی تین سو ستر میٹر ہے اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دیواریں سرک پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور ان اینٹوں کی چنائی مٹی اور گارے سے کی گئی ہے ناظرین ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سراغ بھی کیے گئے ہیں شاہی قلعہ کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں شاہی قلعہ لاہر میں اندر پارک میں سٹال لگا ہوا ہے وہاں پر بھی بڑی اچھی اور خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آئیں تو ہم نے اس سٹال کی بھی ویڈیو بنا لی دیکھیں یہاں پر یہ کتنے خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہیں اور یہاں پر یہ بہت ہی مناسب ریٹ میں ہے یہ دیکھئے اس کے علاوہ یہاں پر جیوری بھی بہت خوبصورت اور انٹک جیوری موجود تھی یہ دیکھئے کتنی خوبصورت جیوری ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور یہ سٹال بہت ہی اچھا سٹال تھا یہاں پر اس کے علاوہ بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی رکھیوں تھی بچوں کے ٹوائس اس کے علاوہ مشہور ڈراما ارتوگل غازی کی تلواریں اور کلھڑا وغیرہ بھی یہاں موجود ہیں یہاں پر بچوں کے ٹوائس بھی موجود ہیں یہ دیکھئے شاہی کلے کا دور سے یہ نظارہ ہے شاہی کلے میں ایک ہی بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا جس کی شاکھیں زمین سے چھو رہی تھی آئیے ہم اس درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر اس درخت کی ویڈیو بناتے ہیں دیکھئے یہ کتنا بڑا درخت ہے یہ اس کی جڑ سے شروع ہوا ہے اور ہم نے اس کو اپنے کیمرے میں کور کرنے کی کوشش کیے مگر اس کی شاکھیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی بڑا و شاندار درخت ہے ان کے قریب تک پہنچ رہی ہے گائز اب ہم پہنچ چکے ہیں بادشاہی مسید اور یہ بادشاہی مسید کا انٹرس ہے یہاں پر کافی لوگ بیٹھ یہاں سے لوز فندوز ہو رہے ہیں یہاں پر ایک شخص دو پرندے لے کر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ پرندے سدھائی ہوئے ہیں پھر ہم نے اپنے سلیپرز انٹرس پر دی اور ہم لوگ بادشاہی مسید میں داخل ہو چکے ہیں یہ دیکھئے سامنے ایک خوبصورت نظارہ ہے بادشاہی مسید کا یہ بہت بڑی مسید ہے آئیے ہم اس کے بارے میں مختصر سا جانتے ہیں بادشاہی مسید کو چھٹے مغل بادشاہ اور انزیب عالمگیر نے بنوائی تھی اس مسید کی تعمیر سولہ سو اکھتر میں شروع ہو کر اپریل سولہ سو تیہتر میں مکمل ہوئی مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ اور انزیب عالمگیر کی بصیرہ تو آ گئی اور مسلمانوں سے محبت کی پیشی نظر یہ مسید کی تعمیر لاہور میں ہوئی بادشاہی مسید لاہور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسید ہے فیصل مسید بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسید میں کیا جاتا تھا اس میں تقریباً دس ہزار نمازی اندر اور دس ہزار نمازی سہن میں نماز پڑھ سکتے ہیں مسید کی ایک طرف میوزیم بنا ہوا تھا جس میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا وہاں پر ہمیں ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں ملی مگر ہم نے بڑی مختصصی یہ ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھیں بہترین قرآن پاک کا ایک نسکہ یہاں موجود تھا تو ہم اس کی ویڈیو مکمل نہیں بنا سکے یہ دیکھیں یہ کافی قدیم نسکہ ہے اس کے بعد ہم بادشاہی مسید کے سہن میں پہنچ گئے یہ بادشاہی مسید کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں اور یہاں پر مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ تھی مگر ایک حصہ دیا گیا تھا جہاں پر خواتین بھی نماز ادا کر سکتی ہیں اس حصے کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بادشاہی مسید کی خوبصورتی دیکھئے کتنے خوبصورت پتھروں سے سیاہ راستہ کیا گیا ہے جب بھی آپ کا لاہور جانا ہو تو آپ بادشاہی مسید ضرور جائیے گا اور دیکھئے گئے بہت ہی خوبصورت مسید ہے اور بہت ہی وسی ہے یہ ہم ایک طرف لیڈیز والے پوزیشن میں آ چکے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم نے نفل پڑے اس کے بعد ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں یہ آپ دیکھئے یہاں سے سہن کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پر شاہی قلعہ اور بادشاہی مسید کے بارے میں کافی تفصیل لکھی ہوئی تھی ناظرین اب ہم موجود ہیں حضرت فریض شکرکنج رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اس کو داتا دربار بھی کہا جاتا ہے یہاں پر اس وقت مغرب کی احسان ہو رہی ہے یہ دیکھئے داتا دربار کا سہن بہت ہی خوبصورت یہ مدار تعمیر کیا گیا ہے چلیے اب اندرک چلتے ہیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں اندر سہن میں یہاں پر ہم نے وضو کر کے مغرب کی نماز عدا کی یہ پرشکی حصہ خواتین کا حصہ ہے اس کے علاوہ یہ یہ دیکھئے یہ راستہ ہے اندر جانے کا اور اب ہم کبر مبارک کے پاس پہنچ چکے ہیں جس طرح سے ہم داخل ہو رہے ہیں یہ حصہ خواتین کیلئے بنائے کیا ہے مرد حضرات نظرانہ دے رہے ہیں یہاں پر ہم نے فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھ کے ہم یہاں سے دبانہ ہو رہے ہیں اب ہم داتا دربار سے واپس باہر کی جانب جا رہے ہیں اگر آپ مزید پاکستان کی خوشتی ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پلیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فالی طور پر ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی